ڈوپ کے نہیں ہوں مردہ دو روٹیاں کھا کے ڈھکار مار کے کئی نائیں میں رب دا منگتا نہیں میں لاہور والے دا منگتا ماں میں رب دا منگتا نہیں میں فلان والے دا منگتا ماں میں رب دا منگتا نہیں میں فلان دا منگتا ماں اوہ جہ دا منگتا پڑیاں پھرنے اے نا نو کہتے صحیح ذرا گنز مگا شرم نہیں آ دیتے نو تاہی آکھے میں سب کچھ معاف کرنے شرک نہیں کرنا تو ایک تیسے ہی میں تیرے لئے کتھوں کتھوں انتظامات کیتے انہا سببنا الماہ سباہ آسمان سے پانی برسا تیریاں دو روٹیاں واسطے حال بڑیاں تیریاں دو روٹیاں واسطے زمین نرم ہوئی تیریاں دو روٹیاں واسطے اور مٹی کٹے گمدم رڑی تیریاں دو روٹیاں واسطے پانی آسمان تو برسیا تیریاں دو روٹیاں واسطے دانہ پھٹیا بھی چکون پر نکڑی تیریہ دو روٹیں آواز سے تازہ ترین ابو ہوا چلی تیریہ دو روٹیں آواز سے چاند تے سورج دی حرارت میں ڈامن آئے تیریہ دو روٹیں آواز سے گمدم جناب تیار ہوئی تیریہ دو روٹیں آواز سے گمدم پیٹھی گئی تیریہ دو روٹیں آواز سے آتا گنیا گیا تیریہ دو روٹیں آواز سے روٹیں پکا کے تیری بیوی نے تیریہ کے رکھ دی تھی اوہ ڈوپ کے کیوں نہیں مردہ حجے بھی سجدہ کرنے تھے خیر جب ہوتے کرنے قلہ اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو گفوانہد سب دو پھلے دو میں نو اس بات دا افسوس ہویا کہ ساڑھی باری آئی دو سٹیج سٹی تک بھی نہیں ریا چلو مہمان دی انکتہ عزت دی باقی سب مہمانہ نے سٹیج سیکرٹری کے بلایا ہے یعنی ساڑھی عوضوں باری آئی بھی سٹیج سیکرٹری کے بھی سیلم ہو گئے ساڑھے آپ پہ مکڑے بہرحال چے جاک مکی درور کردہ دل چگالے ذمتہ مکار دی کسی نو اچھی لگی ہی تاؤں دی مرضی کیسے نو نہیں اچھی لگی تو بھائی ماظر رکھتا لیکن گال جڑی صحیح ہے مکار دی حضرت مولانا عبداللہ گرداز پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی دین گزرین ساڑھے وہ گل سنا دے لیں کہ دمشق دی جامعہ مسجد جڑے امام خطیب صاحب امام خطیب صاحب کوئی بندہ مسئلہ پچھنا آیا شام دا ٹیم سی مگر ابھی شاید درمیان دا تو انہیں مسئلہ پچھا جی میں بڑا لمبا سفر کر کے دوروں چل کے آیا تو اڈے کڑوں ای مسئلہ پچھا آیا کہ میں نے اید سوکے اللہ پاک نے شرک کیوں نہیں معاف کرنا غفور الرحیم بھیربان جسے انہیں معاف کر دے بھی کر چھا لیکن قانون ہے کہ ان اللہ لا یغفر و یفرق بھی و یغفر و حدونت آلک علمہ اور جڑا مرضی گناہ کر کے بندہ دنیا تو آئے بغیر توبہ دے اللہ چاہتے معاف کر دے تو جی شرک کردہ کردہ بغیر توبہ دے مر گیا تو پھر شرک دی معافی کیوں وجہ وہ فرمان لگے بھی مسئلہ تو بڑا چنگا پچھا ہے تو اے مسئلہ دا جواب دینا چاہید ہے بندیاں دے وچ تاکہ باقی لوگ کا نوی مسئلہ دا پتہ لانگ جائے کہ میں فجر ٹیم دینا ہوں نہ درس فجر دی نماز توبہ اکتے تو دوروں آئے پرانا دور سی بسہ مصالہ دور تو نہیں سی تو انجھ کر کے رات ٹھہر میرے کڑھ صبح نماز فجر توبہ تو اٹھ کے کھلو جامی تی یہ سوال انہوں کریں تے میں پھر انہوں جواب دیاں گا تے تہیوں ہی پتہ لانگ جائے گا در باقی آنا انہیں کھلتے ٹھیک او انہوں کرے لائے گا بیٹھک جو بٹھا کے نا تے آپ اندر چلے گئے عموماً اپنا بیٹھ کھا دا سسٹم میں جی ہندہ ہے بھی بیٹھک دے بھی چو کارور رہا ہندہ ہے چھوٹا جو درگا دا خودروں کار چلے گئے تے جا کے مولانا اپنی بیغم نو فرمان لگ گئے بھی انجی کرو ہون دا تے میں سار سور لے آئیت صبح دا نا ناشتہ جڑنا ہو ایک پرونہ آئیت بڑا خاص ناشتہ بڑھنا ہے خاص دا کی ہوتا ہے خاص دا مطلب ہے یہ بھی دیسی آڈے ہون دیسی کیوں ہوئے تے پروٹھے جڑے نے دیسی کیوں دے بڑھے ہوئے ہون تے کھیر ہوئے جڑا پیسپینش ہے جڑی ہیں تے آنڈے بھی دیسی ہیں تو انہاں پریشان ہوگی مولی صاحب دی بیغم صاحبہ پریشان ہوگی ایڈا 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 آلہ پرونہ جڑا ساڑھے مولویاں کرون دیسی ہیں دیکھا ہوئے ہیں ایڈا کھرمانہ کتوں آئے ہیں انہیں شک پیدا ہے انہیں آکھا بھی ہیں تو میں نے پہلے ایک گلدہ سے کہ پرونہ ہے کون ہونے کو ہر پرونہ تو دزیہ کرا بھی کون بس پرونہ مہمان آیا گرہ دا صبح ناشتہ ہوتا لیے بڑھانا ہے کچھ ہے کرے پہی داز نہیں دا میں نے کانا کھلی آنیا دا میں جہا کے دیسی آنڈے لے آمان تو دیسی کو دا پتا کر لما کوئی دو دشدہ اتزام کر لما آئے ہیں وہ دیوازتے سارا کچھ بڑھانا ہے تو بغیر کتا رہا نہیں ہونا وہ نوہور شک پیدا ہے انہیں آکھا بھی ہر شاید تھے پھئیے جنی دیر تک تمہیں دسیا نانا تو میں کچھ پکانا ہی پھئیے دس اپرونہ ہے کون اوہنا آواز جاری سے بیٹھے تو سنی جارے آواز ہوئی انہیں آکھا بھی تو ہر نہیں کھلو دیگر میں دس دینا دس دینا انہیں آکھا ہے کہ آپ پرونہ آئے نا یہ میرے لے ریشتہ لے کے آئے ہیں کہندہ ہمیں کونی بڑی خونصورت مدرسہ پڑی ہوئی ہے ماشاءاللہ تو تسیو دینا نکا کر لو این گال ہے بس اینی گال مہاں کڑندی دیر سی تھے پھوگنی آو گئی تھے چمٹا آو گیا تھے تواہ آو گیا تھاو 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 اے پھیکار چھے اوہ جاراں بیٹھے پیا سارا کو سنی جائے رات لنگی ہیں جی ساری وقفے وقفے نا فیرن گندی رہی ساری رات صبح جدو نماز فجر ہوئی فجر دی نماز مکینہ تو پرونے ہوئی چھتی چھتی نیوے نیوے ہوں گے باہر مپا جب او مولی صاحب آواز دیتی ہو کتھے جاندہ میں سوال دے کر جا اوہ جڑے سوال ہی ہے ایسے اوہ کہہ دا جی نہیں ہونڈ نہیں کرنا سوال دا جواب اور میں نے نہیں چاہی دا میں نے سوال دا جواب جیڑا ہے نا اوہ راتی مل گیا ہے انہیں اگر کیوئے انہیں اگر ہی میں نے راتی گانے سمجھ آئی ہے تو اڈیت کا عرفی لڑائی پہ آگئی رہی جڑی پہنی سے پر میں نے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ ایک عورت ذات اپنا شریک وارا نہیں کھاندا تو رابنوں کے میں وارا کھائے گا عورت ذات مرد ادا مالک پتی ادا خامد ادا تے پانچ مرلے کار دی بجرین آڑی لیکن اونو شریک وارا نہیں کھاندا تے اللہ تے شہن شاہ مالک الملک پوری کائنات دے چپے چپے ٹکڑے ٹکڑے خطے خطے زرے زرے گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے دا مالک او دے اکن تو بغیر تک درخت تو پتہ بھی زمین تے نینڈ دے دا انو شریک کے میں وارا کھانا گل اصل چنجے کہ شریک کسے نو بھی وارا نہیں کھاندا شریک کسے نو بھی وارا کھاندا تو اٹھا بیٹا تو اڑے مو دے سامنے تو اڑے اٹھے کسی اور نو پیوک ہے کہ تا بے کو جو کٹ کٹ کے مو او دا لان نہ کر دیو تو فیر ہے کہ نہیں پیر صاحب اپنی گدی تے بہن دے نے کسے دوسرے نو بٹھانا مساند کر دے نہیں وزیر آدم صاحب اپنے کرسی دے بیٹھے نے کرسی دے اٹھے کوئی اور دوچہ بہن سکدا او یارو نا باپ نو شریک وارا کھاوے نا پیر صاحب نو کھاوے نا گدی نشین صاحب نو کھاوے نا جناب عورت نو کھاوے یہ رابدہ جگرہ ہے نا جنو دل کر دچک کے رابنہ شریک بنا چھدنے کارے کٹوٹے جائے تے لمی لمی وار تے ویچ کو جناب کھٹا پیا آپ پتہ نہیں کنے سالان دا تے جوہاں پڑیاں پڑیاں نے سر دے ویچ چے لمیوں لمیوں لٹوں موچو لڑا مگی جاں دیاں نے ستیاں ناس ہویا پیا یہ تیاں دے دے یہ پتر دے دے یہ مشکل کشائی کر دے وہ دا صبر ہی ہے نا وہ چاہے تے ملٹ جا تیری جان کھٹ کے پڑا کر دے وے وہ دا صبر چک کر دے کہ تو گیڑیاں گیڑیاں چگڑا نو چکو کے ترابدہ شریک بنا چھدنے جننا نو انسان کہنو دل نہیں کر دا تو نا نو کہنے کہ اے اے پتر دے 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 یاد رکھئے جو دو تک ساتھ چل دے نا وہ دو تک موقع ہے تے موقع تو فیدہ چکو تے شرک تو توبہ کرو شرک اللہ دی ذات مبارہ نہیں کھاندہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ جو انوان بیان کیا گیا وہ توحید مباری تعالیٰ ہے قرآن شروعی تو ہی تو ہو رہا ہے قرآن شروع کی تو ہو رہا ہے توحید اے وے کھو قرآن شروع ہو رہا ہے فرمایا الحمدللہ رب العالمین میری ولی بھی کہہ دیو سبحان اللہ کہ تو اڈے بھی سلم ہو گئنے فرمایا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفہ وصلہ دیا کی دیا تعریفہ بولو اجی بولو کی دیا تعریفہ تمام تعریفہ وصلہ دیا جو رب ہے پوری گائنات دا رب مانا پالنے والا بولو رب مانا پالن والا کون ہے اجی بولو کون ہے اللہ اللہ میں قربان جاما فرمایا رب العالمین او لو کو میں رب دوا ڈا میں ہاں پالن والا کوئی نہیں توانو کھلان والا کوئی نہیں توانو پلان والا اگو توا ڈیاں مردیاں نے کبراں دے ٹکرا مارنیاں نے ماری جاؤ کبراں دے تواب کرنے نے کی دی جاؤ سید دے گٹے چھوڑنے نے چھوڑنے نے چھوڑنے جاؤ شاہ صاحب دیا جتیاں دے تلوے چٹڑنے نے چٹی جاؤ پھین ساب دی گٹی دے ٹیر چھوڑنے نے چھوڑنے جاؤ ایت وڈیاں اپنیاں مردیاں ایت وڈیاں اپنے مان دی گلے پیدا پودا کوئی نہیں ایت وان ہوں دے کچھ نہیں سکدے جد دے سکدے ہوں دے ایت وڈیاں کڑو لائدے کچھ نہ ایت وڈیاں کڑو لائدے نے جڑا لبے ہوتے سکدہ جڑا لبے ہوتے ہی نہیں سکتا چھترا لے گیا پیر صاحب بکرا لے گیا پیر صاحب ماج جناب کا جناب لے گیا پیر صاحب سال جی گندم لے گیا پیر صاحب تے چوڑ بھی لے گیا پیر صاحب تے ہلوان دی فصل بھی لے گیا پیر صاحب تے دودھ بھی لے گیا پیر صاحب جڑا لئی جبے ہوتے سکتا اللہ جہے مولا کریمہ نے رنگ لائے نے اے میں اور کوئی تے رنگ دا نہیں پا میں جنابی طاقت وارو ہوئے کوئی او دے حکم اگے کوئی کھنگ دا نہیں غنے نال پرے نے گدام کی درے تے کتے کھان نواتا ڈنگ دا نہیں او یارو رب جیسا سکھ ہو رکیڑا جیڑا دے ہی جاندہ ہے کتے مانگ دا نہیں اللہ اللہ میں قربان جاماؤ اللہ ہم گل گڑی مٹھی ہے انداز گڑا پیارا ہے اللہ ہم گل گڑی مٹھی ہے ڈھٹھٹ نہیں او توڑی مائی سویٹ کی شہیا تے ساریاں مٹھیایاں کی شہیا تے شہد دے ڈرم کی شہیا رب دے قرآن ڈڑو مٹھی شہ کوئی نہیں حرمائی آلہ حمدللہ رب العالمین تمام طریفان صلاتیاں جو رب ہے پوری گئی ناد دا رب مانا پالنے والا بولو رب مانا پالنے والا پالن والا کونے اللہ تے ہے بھی کلا پالن والا اللہ تے ہے بھی بولو زارے پالن والا اللہ تے ہے بھی کلا پالن والا اللہ تے اللہ تے قسم کلا اللہ اللہ میں قربان جام آؤ فرمایا میں تو انہوں پالانگا میں تو انہوں عطا کرانگا میں تو سمجھ نہیں آ دی بندیاں دی آ بچہ جم گیا ہے آ دنیا تے آ گیا ہے پیرا توں خیال کرنا ہے پیرا توں سید دینی ہے پیرا توں پلا کرنا ہے پیرا توں میرے پتر نو شوا دینی ہے پیرا توں جانے تے میرا پتر جانے اے میرے پتر تے توں کرم کرنا ہے ہے گے نے ڈے ڈے وڈے مشرق بھی اللہ تے زمین تے ہے نے ڈے ڈے جاہل بھی کرما بالے اللہ دی زمین تے میں قصوروں نہ دا نہیں ماندہ میں قصور اپنا من نہ مانو شاید ساڑیاں ہی کمیانے جو سینج دے بندیاں تک پہنچ نہیں سکے انج دے بندیاں نو توحید سنا نہیں سکے انج دے بندیاں نو اللہ دی توحید پیغام سنا نہیں سکے آؤ پیغام سنا یہ توحید داؤ یہ تھے بیٹا ہر بندام اپنے دل آدم کر لے آج دا میرا پیغام ہر مشرق دک پچانا ہے تے اے کوئی طریقہ نہیں پیغام پچان داؤ چھوٹے لا دیو موچھے پا دیو پھٹے چک دیو اے کوئی نہیں توحید انہوں توحید نہیں گیا جام داؤ توحید دن دی سنے امداد نال توحید دن دی مٹھے امداد نال اگلے بندے دے دل تے محبت ہی دس کر دے ہو اے کیوں یا کیا اگلے بندے ہوں بندہ انج ترائی جائے ترائی جائے کیا اگلہ بندہ پریشان ہو جائے انج نہیں کرنا فیغام محبت بیش کرنا ہے پیر جی میرے پتر نو تو ان خیر کریں گا اے میرے پتر نو شفاہ وی پیر نے دینی ہے اس میرے پتر نو خوراک وی پیر صاحب نے دینی ہے اس میرے پتر دا پلاہ وی پیر صاحب نے کرنا ہے اس میرے پتر نو روزی وی پیر صاحب نے دینی ہے انہوں نکی جی گالپوس ہو سونیاں ویرا سونیاں ویرا اے تیرا پتر نو ماں کی تھی ریا ہے اخی اپنی مہاں دے بطن ویچ ریا ہے مہاں دے بطن ویچ دا سنائن روزی کون دن داریا ہے مہاں دے بطن ویچ نو سا کون دن داریا ہے مہاں دے بطن ویچ دا خیال کون رک داریا ہے مہاں دے بطن ویچ دا پلاہ کون کر داریا ہے مہاں دے بطن ویچ دی دیکھ پال کون کر داریا ہے او جڑا ماں دے بطن ویچ رکھ سکدا ہے او ماں دے بطن تو بار کیونی خیار رکھ سکدا جڑا ماں دے بطن دے بیچ روزی دے ریا ہے او ماں دے بطن تو بار کیونی روزی پیاں دن دا سمجھ گالویر جی کوئی اپنی اکل ویچ تار گانو فرمایا الحمدللہ رب العالمین تمام طریفوں صلح دیاں جو رب ہے پوری کائنات دا رب مانا پالنے والا جڑا پالنے والا خند ہے او روٹی کھلاں دائے روٹیاں سانو رب کھلاں دائے رزق سانو رب بتاں کر دائے اللہ تو آڑا دی میں روٹی دا فرمایا ہاں ہاں میرا دی میں اللہ تسی کھلاں دیو فرمایا جی جی میں کھلاں ناما اللہ سنیا سیاں میں پجے پھر ریاں کدی ایس مدار تے کدی ایس دربار تے کدی ایس دربار تے کدی ایس کبر تے کدی ایس کبر تے کدی اس در کدی دربدر اللہ سی تینجے پہ پھرنے آ فرمایا نا نا کتے نہ جاؤ میرا زمہ ہے اللہ تسی زمہ کتے چکی ہے فرمایا بار میں پارے بے چکی ہے بارہ کینٹے روزی واپتے کھپن وانے ہو بارہ ماں پارہ پڑھو فرمایا وما من دا پتل فی لا عرضی اللہ علاللہ ہی رزقوہا و یعلم مستقر رہا و مستعودہا و دنیا دے لوگو زمین کی سطح پر رینگنے والے زمین کی سطح پر دو پاؤں پہ چلنے والے زمین کی سطح پر چار پاؤں پہ چلنے والے زمین اور داسمان کے درمیان اپنے تناب پروں کے ساتھ ہواں میں تیرنے والے سب کی روزی کا ذمہ میرا اللہ ذمہ تو آڈائے فرمایا ہاں ہاں اللہ تو آڈا دربار کی تھے وے سانو چھتی چھتی دوسو اسی لینڈ لگ جائے ساڈی تھی آدھ پہیے لینڈ لگن دی لہن چھ لگ جاؤ سانو لہن چھ لگن دی آج پڑی ہے چھتی چھتی دس ہونا آئینا نو میں نا لے جا صبح تو آڑے دربہار دے گے لہن لائی ہوئے چھتی چھتی لے کے جناب روٹی اپنے کرامے جائیے پھر میں گال سنوائے دا تے خطیبہ اوہور ہونگے جڑے اپنیاں دربہار آگے لہنہ لواں دینے شورت دے پکھیں ہونگے انہاں لوڑوے گی شورت دی سانو کوئی نہیں لوڑا اسی کدھی اپنے بندیاں نو اپنے سامنے لینہ لیلوائیاں اللہ گال کیے فرمایا وایا علامو مستقر رہا با مستعودہ آہا جاؤ کرانچ جا کے سون جاؤنا تانو کھلانا بھی ساڑی ذمہ داری ہے تو آڑے کھران دے ویچ پچانا بھی ساڑی ذمہ داری ہے کھلان دی بھی ذمہ داری ہے تے کارکار پچان دی بھی پچان دا ہے کہ نہیں پچان دا ستاں تیماں بیچ پتھر نوں پتھر دے بیچ کیڑے نوں ہرا تیلا کھلا رہے ہیں کہ نہیں کھلا رہے ہیں وایا علامو مستقر رہا و مستعودہ ہم کھلائیں گے ہم پہنچائیں گے جاؤ کر آترام کرو ساڑے بندے وہ تانو گن گن کی اتھانڑ بنایا تے تانو تپے کھڑا کر یہ دو روٹیاں واسطے ساڑی شایعہ نشان نہیں یہ شورت پکیاں دا کام میں ہم ہیں تمہارے خیرخوا سانو پتھائے میرا بندہ ہے ابن آدم ہے میں ہاتھناڑ گن گن کے بنایا ہننا تیلو نیرد لابا ذرا سوچتے سے ہی ترا مالک ترنا پیار کینا کردائی تو انو جھاڑکا کھدی ایدر کھدی ایدر کھلان دی ذمہ داری بھی او دی تے کارپ جان دی ذمہ داری بھی کیا ہو بھئی ہے کہ نہیں او دی میرے استاد محترم عدرت مولانا حافظ الدلغفار المدنی حافظہ اللہ تعالی فادر مدینہ یونیورسٹی انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ مدینہ یونیورسٹی میں وہ درس دیتے رہے اور مجھے یہ شرف حاصل ہے مسجد نبوی میں درس دیتے رہے اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے ان سے ذانمی تلمز حاصل کیا فرمادہ نے ایک بندہ نے قرآن پاک دی ہے اللہ فرمادہ نے کھوانے ہی میری ذمہ داری پچانا ہی میری ذمہ داری ایک عیت انہیں پڑی ترجمہ پڑیا وہ بڑا حیران ہویا یہ گل سمجھ نہیں آن دی کھلانا بھی ذمہ داری پچانا بھی ذمہ داری کھلانا سمجھ آنگا پچانا کے میں انہیں آکھا جو میں تجربہ کرنا ہے اللہ پچانا کے میں اوپینڈ چھڑیا شہر چھڑیا آبادی چھڑی تے جنگل بیا بانچنا ایک غارچ لک کے بہ لیا اس نظریہ نڑ بھی اٹھوڑ میں کلہ یہاں ایک میں اٹھے کلہ غارچ میں کلہ تے اٹھے راب کلہ میں بیغنا بھی اٹھے میری روٹی اللہ کے میں بجانے اس نظریہ انہوں تے لک کے بیٹھے ہیں پرانا دور غاردے نا سراف چو سامنے جڑے چیتے تو بھی ہریا ہے کہ بڑا بڑا کافلہ ہے دوروں لوگ کٹھے رائے کدھو سفر کر دیزن تے کافلہ سامنے آکے پڑاو ڈالے آئے لوگ آرام کر لگ پہنے سسکان لگ پہنے ٹھنڈی جگہ ہے تے تیاری تیاری وغیرہ کر لگ پہنے کہ کھانا پکانے یا کچھ کھانے پینے ہجی ہو اس اس تیاری ویچی سانے کہ اچانک ویکھیا کہ دور ہونا گھوڑے اونا دے پیراں توڑ دے دور ندر آئی تے کافلہ دامیر کہہ لگا بھی چھتی کرو اتھو نکڑو اے ڈاکو نے جڑے اس غرد نڑاندے پینے بھی آ کافلے نے لٹنا ہے تے آپ پانچ کریے بھی آپ چھتی چھتی نہ اتھو نکڑ کے تھے آپ کسی شہر جا کے پڑاو ڈالنگے تاکہ ڈاکو اپنے لٹنا سکا او سارا کافلہ ٹر گیا کھانا کچھ پیار ہے گیا کچھ نال لے گئے او جڑا لے گا لے گا جڑا پیار ہے گیا پیار ہے گیا او ڈاکو مگنو آئے نا تو نا ویکھیا بھی کھانا تادا ہے پکیا ہے تے بندہ کوئی نظر آئے دا ایدہ مطلب دو گلانے ایک تےوے بھی کھانا پکانا بندہ آئی تھے نیڑے تیڑے یہ جڑا گرم کھانا ہے تے دوسرا ہے سمجھ اندہ پہ ہے بھی گرم کھانا چھڑ کے تے سیڑتے ہو جانا اے ثابت کر دا ہے کہ اس کھانے چھ زیر پائیے تے اس نظریہ نال پائیے بھی ڈاکو ہوندے پینے تادا تادا کھانا ویکے نا تے یا کدام پکھے مرے دو دو کھانگے تے مر جانگے اے کڑا یار بند کارلو یار کڑا بندہ بندہ نہیں ہوندہ اس نظریہ نالے کھانا رکھیا گیا اب زیر پائیے بھی آئے گا جڑا کھائے گا اے کڑا ہیتا بندہ ہے بجے نے اے کم کی تے بھی کھانے چھ زیر پاک تے آپ لکیا بیٹھا اب وہ وہاں گیڑا ہے اور لبن لگ پہتے لکیا ہوئی چودری سی جڑا آرج بیٹھا سی اے نا نوز کڑ لیا بار تے سارا کھانا کٹھا کر کے تے اگے جڑایا تے مارن کھو تی چڑھا تھا 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 اے درو مارنو کھاوے کھاندہ کھاندہ تھاک جائے پھر اے درو مارن کو کھا وہ پھر کھاوے پھر تھاک جائے پھر اے درو مارن وہ ناڑے رووے دے ناڑے اسے تے انہوں ہے کیوں میں دا کچھ نہ پوچھو کی کچھ نہ پوچھو آج میں نو لگ پتا گیا بھی اللہ پچھا دا کی میں آج میں نو یقین ہو گیا بھی کھوانا بھی جاندہ ہے تے پچھانا بھی اللہ اللہ توجہ کرنا در آنکھے لانا بھی ہو دی ذمہ داری تے پچھانا بھی بولو ہو دی ذمہ داری ذمہ رزق داراب نے اٹھایا تو غیرہ کولو کیوں مگنا ہے زمان رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں مانگ نائے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کو لو کیوں مانگ نائے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کو لو کیوں مانگ نائے اوہ جی میں بم دیا تیرا سارے ایک ہے بڑی پریگل سمجھنا ہوئے تیری گالی کافی ہے سر ایک کہے اے میرے رب رحمان دا در ایک ہے تیرے سر نوی رب نے بنایا تو غیرہ کو لو کیوں مگنا ہے زمان رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں مگنا ہے اللہ اللہ شارک تو نزدیک دیسے او دا جگتے کوئی نہ شریک دیسے او دا جگتے کوئی نہ شریک دیسے کوف وانا حد کہے لایا تو غیرہ کو لو کیوں مگنا ہے زمان رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں مگنا ہے اللہ اللہ میں قربان جاما حضرات زیوکار اللہ دا قرآن سنئے فرمایا الحمدللہ رب العالمین تمام داری بھاؤں سلہ دیا جو رب ہے پوری کعنات دا رب مانا پالنے والا بولو رب مانا بول دے کونے رب مانا جے بیٹھی ہوتے چا جنڑ بیٹھ ہونے تے زونج ہو جا کے رب مانا پالنے والا پالنے والا کی میں پال دا ہے کی میں کھی راند ہے کی میں کھی راند ہے حضرت انسان لے کی میں روزیاں دے انتظام کر دا ہے حج بندہ مان دے بطن ہم درے و روزی دہ بستو بند پہلے ہو گیا ہے و روزی دہ انتظام پہلے ہو گیا ہے بندہ مان دے بطن بھی چوہا گیا ہے بچہ اللہ دی زمین دے آ گیا ہے عدرو اللہ پاک نہ دودھ پیدا کردی تے ماندہ اللہ رب دلزت نے ماد دودھ نو غزہ بنا دیتا ہے ماد دودھ نو اللہ پاک نی دیوابت برکت بنا دیتا ہے بھی دیوابت شفاہ بنا دیتا ہے اللہ اللہ میں قربام داما ایک کون جنہیں دودھ پینہ سکھایا ایک کون جنہیں دسی آئے کہ تیری خوراک میں کس جگہ تی رکھی ہے ایک کون جنہیں روزی دا بالے دسی آئے نکاجہ بچائے ہجے ایک دو دین دائے چھوٹا جہاں بے لکل دنیا تی آئے پتا پتا کوئی نہیں کسے گال دا انہوں نو مہینے کلاس ملیے اللہ سونیاں میں دنیا تی جاں مانگا روٹی کی میں لب دے گی کھانا کی میں لب دے گا میرے موں میں چھ زبان کوئی نہیں میرے موں میں چھ داند کوئی نہیں نکے نکے میرے ہاتھ نے نکے نکے کان نے نہ میں ٹور سکاں نہ میں چال سکاں نہ میں کروٹ بدل سکاں نہ میں پکڑ سکاں نہ میں پیرام تے ٹور سکاں نہ دبان چو بول سکاں پوکھ لگ جاوے گی میں دنیا تے کمیں روٹی کھاناں گا میں کمیں گزاراں کراناں گا پھر میں میرے بندے کبراناں میں تیرے انتظامات کر دی تینے باس و روڑا تیرا کم میں تیری روٹی نسی ہوئی آپ ہی تیرے کڑا جائے گی تمہارا جا روپ میں تمہاریاں جیاں بلیاں تیلیاں کر لنیں تمہارے جہان جو وہاں میں دو کووری تیاں تیاں کر نسی آئے گی تیری روٹی پڑی آئے گی تیری خوک تینوں رکھے گی گوند اندر تے لوریاں دے بے گی نال میری سنا کرے گی تے نال تنوں دودھ پھلائے گی انتظام ہویا ہے کہ نہیں ہویا رب نے تے کار کے کل آیا ہے اے تیسی پلے پھرنے آن جڑے اور آن لگے پھرنے آن اونا کو کہنے آجی تسی انتظام کرو ساڑا تسی ساڑے مشکل کشاہو تسی ساڑی آجت رباہو اوہ یہ گوھے گھلیں دینے اے کلوں پیدا لے انہوں لوٹ لو جنہ لوٹیا جاندہ ہے پھر کوئی ایمان لوٹ کے لئے جاندہ ہے کوئی عزت لوٹ کے لئے جاندہ ہے کوئی دولت لوٹ کے لئے جاندہ ہے نا نا ویرہ رات پشلی پیرے اے فقیر اکارے تو آئے آئے ہاتھ بان کے تیرے سامنے گزارش کردائے نہ تیری پگڑی اچھاننا مقصود ہے نہ تیرے گریبان چنجوڑنا مقصود ہے نہ وابی بریل بی دوبندی شیعہ داروڑا مقصود ہے نہ تفر کا بادی کرنا مقصود ہے صرف تیلو سمجھانا مقصود ہے انہیں تے ساریاں دن میں داریاں چکیاں نے اسی کمڑیاں جڑیاں میں دار دار تے تکے پیکھانے آن کد یہ ادھر پھرنے آں کد یہ ادھر پھرنے آں کسے پاسے نہ جاؤ کسے پاسے نہ جاؤ آ میں تینوں دسا انتظامات تیرے ہو گئے نے اچھا لاب بس روپ ماں فرمایا ہاں ہاں ٹیاں ٹیاں کر آئی روٹی نس کے روٹی آ گئی ہے انہیں جناب دودھ پینہ شروع کر دیتا ہے گزر گئے نے دو سال دو سال لنگ ہے ہون کی کراننا فرمایا اگے مادا اگے مادا ہون اب بولو اب بول دے نہیں زمیدارو رکھیانے کے نہیں کرے مچاں مچاں گا ماں ماشاء اللہ مچاں گا اسی جس کار کھانا کھا دا ہے نا اس کار چپ بندیاں نا لو بڑے کپ پیسانے دیڑے میک ہے بھی یہ خرکا دے رہے کہیں دے نہیں جی بلدن سا دے تے او پھر او جدن دے یا نیزے بازی دے رہا جندے بھی کپ بابا سونے سا دے تے کیتا بھی ایک قدم ہمیں گڑی چراکے لیا جا پھر پھر میں نے پتہ لگا بھی یہ بلدن سان لفدنے ہمیں نہیں لابدے اللہ اللہ توجہ کرنا خدراتے ریوکار غور کردے جانا دراؤ اگے مادا ہون بولو بولو اگے مادا ہون انتظامات سارے میں پھر دیں ایک کمڑا ہی ہمیں کدی ادھر کدی کدی پاتے نہیں جانا اللہ دے اب بندیا انتظامات سارے ہوئے لفظے کن میں اتنی طاقت ہے کہ اس نے لفظے کن کہہ کر تیرے لیے تمام بستو بند کر دیے یہ تے توں کمڑا ہے ہمیں تکے پیا کھانا ہے ہمیں لوکاں نو روٹ جناب پیسے پیا لٹانا ہے ہمیں پڑھو لے دے دانے پیا مکانا ہے اور نہ ویرے نہ دے مغر نہ لگوا یہ تے سارے روٹیاں نو تکا لانا لے یہ کجھ نہیں ہو کرنا لے کرن والا ہوتے بیٹھا ہے کرن والا اللہ اللہ میں قربام داما ہوں یہ سارے اپنیاں اپنیاں روزیاں نو تکا لانوا لے یہ دے چنگیں اوڑتے تیرے کنوں کیوں لائن دے نہیں اللہ اللہ میں کہنے یہ جی سو لانا سا نو پال داؤ نہیں کمڑے ہو تسیہ نو پال دے ہو تسیہ نو پال سال جی گدم تسی دے ہو بکرے چھترے تسی دے ہو جی باں گرم تسی کرو جی عجیب جی لوجیکل میں انہوں تو سمجھ اندر نہیں آتا ہے روٹی اسی دے ہو کپڑے اسی دے ہو مکان اسی دے ہو گامہ مجانسی دے ہو جناب دو دسی پیائیے جناب کیا انہوں کے دنے سال دی گدم اسی دے ہو تے پھر آپ اسیہ بھی کہیے جی تسیہ نو پال دے ہو نہیں کمڑے ہو تسیہ نو پال دے کشتے سمجھو اللہ اللہ میں قربام جاماتا بج میرا ایک بلی دوستے تو کہا دا میں ملتان گیا نا تو تھے کہ بابا بیٹھا سی وہ جڑے ہیں جی کار کیا تھا وہ بیٹھا سی تو آن جڑے کو بات لکی دیا لے تو آ کے آتھا گے کار دے اور پہیا سو ہولی دینی ٹلہ کر کے جی بیچ پال تے پھر جو بے کے دسے بھی تیری آنیا شادیاں ہونگیاں ہینے تیرے پتر ہونگے نہیں بھیری تینے بوڑی کو نتر پہنگے ہیں وہ جی کار کے دسے بھی روڑا پایا وہ کہا دا ممی نا تھوڑی دیر ڈراما جا بیخدہ رہے دے پھر ممی آتھا چڑھایا آن جا تھا کی کار دا دیکھا دا آن جا آن جا آن جا آکھ پٹی رہتا کی پوچھنا ہے بچہ سٹیل بھی پھر بکھ رہی ہوتا ہے امپریس کر رہا وہ کہا دا میں کوش نہیں پوچھنا تو اڈکوڑو اینی پوچھنا میرا بیاک دو ہوئے گا اینی پوچھنا مینا بیوڑی کو دنڈے کینے پہنگے آن میں توڑو سامنے آن آن میرا ہاتھ تے تے نکال دی نا پرسو دی نا آگے دی نا پچھے دی ہو میں سامنے بیٹھا دا سو میرا نا آن کی تو کہندہ ہے میرے آتھوال ویگ نا پھر میرے غور نا ویگ کہندہ ہے تیرا نا آئے بابی ہاں ہجڑا گال سمجھا بھی ہو بابی اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دے زیوہ کار غور کر دے جانا داراؤ میں جنا باتان دا زیگر پیا کرنا دراتا وجو ناڑ پیار ناڑ پہلے ماں دا پھر بولو گان دا اللہ اللہ انہ ہاؤ لئینی کامے لئینے دو سال گزر گئے دو سال ماں دا دو دکیندہ رہاں ہون اللہ پاک نے مجھاں گامہ پیدا کر دی تھی آنے اللہ اللہ جات زمیدار بندے ہو میرے ناڑو اس گھر نو زیادہ جان دیو نہ ہو اللہ پاک نے دو دا انتظام بندے واسطے مجھ گان دا کی میں کیتا ہے حرمایا وا انہ لکم فی لا انا آمی لا ابران ایک وری کہو خوا سبحان اللہ وا انہ لکم فی لا چوڑ کھا دے نہیں کی نہیں کھا دے چوڑ کھا دے نہیں کی نہیں کھا دے آگ ہے جہے ایتے کتے پہنے نڑی پہنے قریبی پہنے انشاءاللہ اے تقریر بیڑی مکنی بھر چوڑی چوڑ ہو جانے انشاءاللہ اللہ اللہ توجہ کرنا دران فرمایا وا انہ لکم فی لا انا جٹو جٹو ادھر گار سننے آجے جٹو زمین دارو کاشکارو وا انہ لکم فی لا انا آمی لا ابران فرمایا ہم نے چپاؤں میں تمہارے لئے عبرت رکھی ہے سبک رکھا گئے وا انہ لکم فی لا انا آمی لا ابران نسکیکم مم آفی بھو تو نہیں مم بین فرسن ودا من لبانن خالیسن سائغل شاریبین اللہ اللہ عبرت کی میں سبک کی میں اے جناب بڑی سونی مجلہ کیام دی تو جٹ زمین دار نے چنگی جناب بکیا چیک چوکی تیو مجلس ہے سہیے لے کے آگیا میں جنو تے لے آکے جناب انہیں کی گیتا اے نے جناب مجلس ہے کھاڑ بھی کھوائی تے جناب دتھا پٹھیاں دا بھی او دکھے سٹھیا تے پھر جناب لے کے تیل انہوں نے سنگا نو تیل لائیا چنگی ترنو آیا توایا تے وٹا سرا بالٹا لے کے بے گیا تھلے چون جوں لگا بچارہ تھنہ نو آتھ مارن بڑی دیر خاپ داریا خاپ داریا پر دودھ مجلس ہے کوئی نہ لائیا دودھ مجلس ہے کوئی نہ لائیا تے پھر کھاڑ لے کے یہاں دے کھاڑ پاڑ دے تے نو آلے اے نے جناب جناب بڑی سٹیل مار دے بڑی پیار کر دے پھر جناب او کھاری ساری کھاڑ کھا گئی تے دودھ پھر نہ لائیا پھر پٹھے چوکیا کے پائیو بھی کھا گئی دودھ پھر نہ لائے کمال مجلس نہیں مان دی چودھ دی پورا پیڑ مان دا اے پر مجلس مجلس کوئی نہیں مان دی مجلس کوئی نہیں مان دی اچھا اے کی بنیا کھڑا جو مجلس اوہو ہونہ یاد آیا اوہ بنیا ہے کلے تے پران جناب مجلس بچہ بچہ کٹا اوہ تو اچھاڑ دیتا ہے دودھ پھر مار دا نزیہ ہم دا ہے تے آکے جناب انہیں مجلس دے تھنا نو آتھ لائیا مو لائیا تے مجلس نے پیچھے موڑ کے ویریفیکیشن کی تی وے کھاں کٹا ہے کہ دے بھی چودھری بیٹھایا ہے وہ نے پیچھے موڑ کے ویریفیکیشن کی تی تصدیق کی تی پیچھے موڑ کے بیٹھیا ہے چوہی نہیں چودھری اٹھ گیا ہے چودھری کوئی نہیں اے تا میرا اپنا پتر ہے میرا لال ہے میرا بچہ ہے وہ نے جناب انجھ گھر کے ماں دے جناب مجلس دے تھنا نو آب موڑایا ہے انہیں سارا دودھو تار دی تے تھنا دیم در تے جدو تھنا ویچ دودھا آگیا چودھری تاندھلی کرن لگ پہا چودھری نے ان تاندھلی کی دی کی میں پلا ہاتھ پایا ہے اے کٹے دے کاننو تے لگا ہے کھچن دے ہو جناب چھوڑاں دا ہے انجھ کر دے انجھ کر دے انجھ چھوڑاں دا ہے کانن دے جا پاج پاج کے ماں دے جناب تھنا وال جاند ہے تودھ پین دے تے نالے دبانے آدھلکے دا اچھا دو چودھری اچھا دو میں نو چودھری ایڈا وڈا دے آڑے بے چھو ظلم نہ کر ایڈا وڈا چھو تے دنے ظلم نہ کر ماں میری اے ماں میری اے ماں میری اے تودھ میری ماں دائے تے میں اہو دا بچہ ماں اے اپنے لئے یہ دالتا بڑھائی بیٹھے ہو اپنے لئے کچینیاں سجائی بیٹھے ہو تے ساڑے تے ظلم کا تو کر دیو اے بھڑیا چودھری آہ او تھی انصاف کرنا ہے اے تھی میرے نلکی پیا کرنا ہے میں ماں ماں میری میں نہیں پینائے دادو دے تے کھنے پینائے چھاڑ میں نوں چھاڑ میں نوں اے تجاج کر دے وہ روڑا پاند ہے پھر چودھری بڑا جناب ڈٹیا ہویا ہے وہ نے ایک کاثرکان نوں پایا ایک رسے نوں پایا تے بھکا ماریا جناب راک کے تے کھت لیا جناب وہ نے جناب کٹے نوں تے جناب بان دیتا او سے کھنے تے جتے ماج بنی ہوئیے ایک کو کھنے تے پورا ٹبر بان دیتا ہے ماج بھی ہو تھے تے ماج دا بچہ بھی ہو تھے بان دیتا ہے اللہ اللہ میں قربان جام آؤ تے ماج نے ویکھی آئے اے میرے نلکی ہو گیا ہے وہ نے اپنے بچے نوں زبان چٹنا شروع کر دیتا ہے آسمام تو آزام دیئے نہیں مجھے اللہ سونے آب ایک تے سیبنے آدم مرنڑ کی پیا کر دائے وہ اختے سے یہ درہتی انسان مرنڑ کی پیا کر دائے اے میرا بچہ ہیں تے میرے بچہ میرا دودھ میرے بچے نے نہیں پینا تے کن نے پینا ہے انہیں کٹی بٹی تاندلی کی تی یہ مرنڑ میرا بچہ لہے کی آندہ تے میں اپنے بچے نوں وہیں کے دودھ سارا وانے میں چتار دیتا انہیں مار کے بکا میرے بچے نوں بان دیتا ہے اسے کھلے تے جتے میں بنی ہوں پورے ٹپر میں نیک کلے تے بم دیتا ہے پوچھنا پلائے نوں کیوں نہیں پوچھ دا آسمان تو آدھا دیئے نہیں مجھے نہیں گائیں خبردارے دیکھ جو فناکویں اے دیا شانہ میں بڑیاں بڑایاں نے اے دی عظمت میں بڑی اچھی بڑائیے اے دلی میں تمین و آسمان سجائے نے اے دلی میں سورج چاری آئے اے دلی میں چان چاری آئے اے دلی میں تمین وشائی ہے اے دلی میں کہناب دا نظام چلایا ہے اے دلی میں نبی پہ جینے اے دا نام میں انسان رکھیا ہے اے آدم دا پتر ہے اے میرا بندہ ہے اے گال سوڑا مجھے خبردار کچھ نہیں کرنا میں انہوں پتہ ہے تیرے بیچ طاقت ہے تو تو زیادہ ہے جے ایک کو چوک کے دمار دے میں انہوں چھڑ اے دے بطی دے بطی دنگ بار نکل جان لیکن تو انہوں کچھ نہیں کہنا اللہ میں کیوں کچھ نہیں کہنا فرمایا اس واسطے نے کہنا میں تنوں بھی تیرے بچے نوں بھی تیرے دو دنوں بھی پیدا کیتا ہے تیسے جوڑری واسطے کیتا ہے خبردار جے دے گے تو ہی نہیں اے دے واسطے ہی تے بنایا اے تنوں جو لوے اے تنوں چو لوے اے تنوں چھوڑی تلے رکھ کے گول لوے اے دے گے تو بول سکتی نہیں تے فیرو بچاری سبر ناڑنا آپ دے پتر نو سبر دا دلاسہ دے لی انہوں زبان چٹر لگ جا دی آپ بھی سبر کر دیئے تے آپ دے پتر نو بھی سبر دی تلقین کر دیئے کہ دے لئی میرے تیرے لئی اللہ 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 پہلے مان دا پھر بولو گان داؤ انتظام کیتا گیا ہے دو دھ بندے نوں پیلایا گیا ہے اور دو دھ مکھنیاں کھا کے جناب چنگا تھگڑا ہو گیا دان دے دے آگنے اور جڑی چیز آبے کھان دے کابل ہو گیا ہے اللہ پہلے میں مان دا پیتا پھر میں گان دا پیتا اور میں وڈا ہو گیا دم دا گے ہون کی گران فرمایا خونوی تیرے لئے انتظام کر دیتا گیا ہے اللہ کیڑا انتظام ہے فرمایا فل ینظر الانسانو الہ تعامی انا سبب نرما اسببا سم شقق نلرد شقا فا ام بپنا فیہا حببا وعینا بن وقذ بن و زیتونم و نخلا و حدائی کا غلبا فرمایا خونوی تیرے لئے انتظام کر دیتے نے کمیں کی تیرے لئے ایک جاٹ زمیدار میں حال چلایا بھار چلا دے زمینو مٹی بنایا نرم کی تا زمین جدو نرم بان کے نا ون ایک مان اپنے موراں تے چکیا تیلے جا کے مٹی ویچ روڑ جتائے گوسیانا بند آیا ون اکھا چودری جیے کیڑے کام پیک کر دیو مٹی ویچ دانے پیس ہٹ دیو دیکو کہیں دائے سٹنا ساٹا کام میں پاگ لانا او دا کام میں سانو تے مٹی چو روڑن دائی والاں دائے سانو اگے کسے شہ دا بال نہیں آن دا اے ڈا بڈا بڈیاں پھرنا ہے نا مٹی چو روڑن تو باہ دے چو بوٹے کڑ کے بخایا کر جنہ نو سجدے کرنا ہے وہ ننو آکھیا کاراؤو خان سارے راڑ کے اے تے طریقہ راب نے دسی آئے تسی کوئی اور طریقے نڑ گندہ مو گا کے بخاؤ نا تسی جو مشکل کشا بڑے پھر دے ہو تسی جو آج تربہ بڑے پھر دے ہو آو کچھ کرو نا پر بیر جی کچھ نہیں کر سکن گے کیا زاؤ فتہ لے پو وال مطلوب اے بڑے کم دورنے بڑے کم دورنے اے سٹے دانے مٹی دیم در تورچ مل گئے دانے اللہ پاک کب زمیدار کار جا کے سانگ گئے سانگ گئے اے دیاں ڈیوٹیاں پوریاں ہو گئیں سانگ گئے دیاں ڈیوٹیاں شروع ہو گئیں اے دے کام مو گ گئے سانگ گئے کام شروع ہو گئے اللہ جی تسی کی کی تائے پر میں اسی دانے تے مٹی تے گارے نو رڑا دیتا ہے مٹی دے گانے بے چلا دپا تو گیا اے دانا اے کدہ دن گدری آئے نا اسیوں سے دانے نو پھاڑے آئے وہ دے ویچے کو کمپل نکالی گئے جدو کمپل بار آگئے نا اسی پھر دادہ ترین ہوا چلا دیتی ہے نا ہوا چل رہی ہے وہ پاو دا نشروع نما پکڑ رہے آئے آج ہور کل ہور پر زور پڑ کے گھور چال دیاں چال دیاں کد داور بن گیا پورا کد والا بن گیا جدو کد والا بنیا نا تے پھر اسیوں دے ویچ جناب کی پایا اسیوں دے اندر جناب سٹھا پیدا کر دیتا سٹھا پیدا کر دیتا اسے سٹھے دے ویچ سی جناب دانے پیدا کر دیتے کونے پیدا کرن والا اللہ پیدا کرن والا ایک قدرت نڑندہ ہے سارا کو جے کدی آمب دے درختے لگے آمبو تے ویکھینے نا لکڑی دے ویچوں آمبتے نہیں نکڑ دے جڑان دے ویچوں آمبتے نہیں نکڑ دے ایڈے ڈے بڑے جامو تے لگے نے جامان دی لکڑ ویچوں کدی تونو جامان لبے ہو من کدی نہیں لب دے جامنا دیا جنابے چپے ہو من کدی نہیں لب دے انگوران دی پیر دے لکڑ جاو دی جناب جناب ہو دے جناب ہو دیں جناب ہو دیں جڑی جناب ہے جاڑے کدی ہو دے ویچوں آمبتے ہیں انگور لبے ہو من کدی نہیں لب دے ایک ہی پتہ لگ دائے اس ساب کو جتوں پہ آمدائے ہو دی قدرت نل پہ آمدائے نا اللہ اللہ ایک دانے تو ایک شٹہ بنے آمدائے ایک شٹے دے ویچ ستر سینب دانے آگئے پھر جناب ہو ناو تے پڑا سونا گولڈن کور چڑ گیا پھر جناب ہے ای ڈی لمی پا گو دے شیر تے جناب دانے تے شملہ بان دیتا ان جناب پاگ بان گئے ناو اور دانے پاک دے پیانے تو پکے کمینے اسی سورج نو کلایا ہے سورج نے کرنا پایا نے اونا کرنا نیر حرارت نے آکے دانے پکائے نے رات کو چان نو گلایا ہے چان نے آکو دندر قدائیت پیدا کر دیتی ہیں ناو حضراتے زیوکار ویٹامن پیدا کر دیتے نے ان گندم پاک گئے ان جاٹ زیمیدار آگیا ہے انہیں واد کے جناب پریاں بنا دیتی ہیں نے پھر جناب تھریشر لگا کے گندم نکڑا ہیے پھر گندم نکڑا ہم تو با دے جاٹ صاحب نے اپنے سیر تے یا موٹر شیکل دے پیچھے گندم دا توڑا رکھ لیا ہے لے گیا جناب چکی تھے انہیں آٹا پیس دیتا ہے آٹا تیار کر کے کار لیا کیا گیا ہے اپنی بے غم نوا کھیا ہے کرما والی آٹا پیس گیا ہے انہیں ٹینکی ویچو آٹا کڑیا ہے بسم اللہ پڑی اے کے نہیں پڑی اللہ جان دائے اینجا اپنے افتحان اور جناب انہیں تھپیاں نے دو روٹیاں پہلے آٹا گنے آؤ آٹا گن کے دو روٹیاں پکایاں دو روٹیاں پکا کے چنگیت چر رکھ کے پونے چلویٹ کے سوڑا سالن بڑا کے لسی سوڑی تھنڈی کر کے لیا کے تیرے سامنے ٹکا دی تیگے اوئے ڈوپ کے نہیں ہوں مردہ دو روٹیاں کھا کے ڈکار مار کے کئی نائیں میں رب دا منگتا نہیں میں لاہور والے دا منگتا ماں میں رب دا منگتا نہیں میں فلان والے دا منگتا ماں میں رب دا منگتا نہیں میں فلان دا منگتا ماں اوہ جے دا منگتا پڑیاں پھرنے اے نا نو کیا جسے ہی ذرا گند مگا کے شرم نہیں آ دیتے نو تاہی آکھے ہیں میں سب کچھ معاف کرنے شرک نہیں کرنے تو ویختہ سہی میں تیرے لئے کتھوں کتھوں انتظامات کیتے اَنَّا سَبَبْنَا الْمَا سَبَّا آسمان سے پانی برسا تیریا دو روٹیاں واسطے حال بڑیا تیریا دو روٹیاں واسطے زمین نرم ہوئی تیریا دو روٹیاں واسطے اور مٹی کٹے جی گمدم رڑی تیریا دو روٹیاں واسطے پانی آسمان تو برسیا تیریا دو روٹیاں واسطے تیریا دو روٹیاں واسطے تازہ ترین ابو ہوا چلی تیریا دو روٹیاں واسطے چانگ تے سورج دی حرارت پہ دامن آئے تیریا دو روٹیاں واسطے گمدم جناب تیار ہوئی تیریا دو روٹیاں واسطے گمدم پیٹھی گئی تیریا دو روٹیاں واسطے آتا گنیاں گیا تیریا دو روٹیاں واسطے روٹی پکا کے تیری بیوی نے تیریا کے رکھ دی تھی اوہ ڈپ کے کیوں نہیں مردہ حجے بھی سجدہ کرنے تھے غیر دیکھنے تھے کرنے حجے بھی کئی نا رب نہیں دیندہ فلانا دیندہ ہے اوہ دے سجدہ اوہ دے جکنا ہے انہوں مننا ہے جڑا دو ٹیم کھاندہ ہے انہوں نہیں مندہ جڑا قدی نہیں کھاندہ تو انہوں کھواندہ ہے انہوں نہیں مندہ اوہ دے سمڈے جکنا ہے جڑا راج کے پانی پیندہ ہے تو اوہ دے اگر نہیں جکدہ جنہیں قدی نہیں پیتا تینوں پہ آئی جاندہ ہے ہاں انہوں مننا ہے انہوں مننا ہے جڑا سون جاتے خراتے ماردہ ہے تو انہوں چھڑی بیٹھائیں جڑا سوندہ نہیں تینوں سوا دیتا ہے کوئی سوچتے سے ہی آر کوئی عقل بھی کسی شہدہ نام دے فرمایا زہو فتہ لے بھول مطروبے کوئی کرن جو گے نہیں لے آخری گل سنو گل مکاوان ساریاں گلان چھڑو سارے روڑے چھڑ دے ہو میں عزت کرنا تمام گدی نشینہ دی تمام پینا دی چاہے ہو کوئی بھی گوھن میں عزت کرنا میں عزت دے لائٹ پھونا نو سمجھ دا ہوں میں عدب کرنا لیکن یار ایک نکا جا کامتے کرنا نکا جا کامتے کرنا اپنے جناب پیر ساپ جنا نو تو کرنی بڑھنی والا جنا نو تو مشکل کشا آج تروا من نے ایک نکا جا کامنا دے سامنے جا کے کر دے حدلا جناب انہ نو کہنا پیر جی اگے تُسی جمان سو تے تواڑے وال کا لے سن اور تواڑے وال چٹے ہو گنے تُسی تینیاں دین دے ہو تُسی پتر دین دے ہو تُسی مشکل کشا ہی کر دے ہو تُسی آج تروا ہی کر دے ہو ساڑا ساڑا کو جو جو تُسی کر دے ہو تے کو جا اپنا بھی کرو نا اے جڑے تو آڑے وال کالے ہو گنے کالے تو چٹے ہو گنے اپنے کواڑ نو ہاتھ جبھڑو اینج اپنی داڑی دا یا اپنے سردہ ایک والے جب کر کے ہاتھ بھڑو جڑا چٹا ہو گیا ہے تُن دب کامارو اے والا ہو جا کالا اے والا ہو جا کالا جے تا پیر صاحب تو آڑا وال تو آڑی من کے ہو جائے کالا تے پھر من نے آن تُسی پتر بھی دے سک دے ہو دنیاں بھی دے سک دے ہو تے جے پیر صاحب تا اپنا والی اپنی نہیں من دا تے پھر بال کی تو دے سک دا ہے پھر مشکل کشائی کی میں ہو سک دیے یار اور جے دی اپنے باڑا پہ نہیں چل دی وہ دی تیرے تک چل دی جان دی ہے جو اپنے باڑ نہیں بدل سکتا وہ تیری تقدیر بدلتا ہے نہیں بدل دے ویر جی نہیں بدل دے آپنا غلط فہمی ویچے لگے پھرنیاں آپنا کسے نے غلط پٹی پڑا ہی ہے آؤ سیدھے رستے کی طرف آؤ وہ کیا ہے اس پوری کائنات کا ایک ہی خالق ہے گردن جھکے گی تیو دے گے جھکے گی عدب سارے ادھا کرنا ہے اترام سارے ادھا کرنا ہے قدر سارے ادھا کرنا ہے پر سارے کے دے گے جھکانائیں اللہ اللہ کل ہوا اللہ ہوں آہد نالے اللہ غسام حبدی جیشان والے آ لم یا لدوہ لم یولد نالے کو وانا حد دو جہان والے آ لا الہاں لا الہاں اللہ اللہ دے بین گواہی کل ملکہ دا والی تو ہے سبت تیری شاہی باقی ہر شیفنا تیری ذات ہے بکا اے شان والے آ کل ہوا اللہ ہوا آہد نالے اللہ غسام حبدی جیشان والے آ اے یاسین اسلامیک سینٹر جنہ نے آج دیس پر رام دی ریکارڈنگ کی تھی ہے انا کڑو تسی لے بھی سک دے ہو اور انا دے چینل دا ویزٹ بھی کر سک دے ہو اوہ نئی جبا الحمدللہ رب العالمین والآقبت المتقیم والصلاة والسلام سید لمبیائی برسل اللہم صلی علی محمد علی محمد نکمہ صلی تعالی عبراہیم علی محمد نکمہ اللہم بارک علی محمد علی محمد نکمہ بارک تعالی عبراہیم علی عبراہیم علی محمد نکمہ حمید مجید یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نو شفاہ تا فروا مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتان کران در اسفتالہ در برور ملک بیرور ملک جتنے بی بار نے سب نو شفاہ تا فرما یا اللہ اس مسجدنو ایر خطیبنو امامنو معاونینو منتظمینو بانیانو ساڑی آج دے میز باننو کھانا پکانا والی خواتین اللہ سب نو برکت تا فرما یا اللہ جناب شادین صاحب جنہ نے عجز پررام دی بڑی اچھی سیٹنگ کیتی بڑا اچھا پررام کیتا بڑی اچھی محفل سجائی اللہ انہوں برکت تا فرما اور بینا دے ساتھی معاونین جنہ نے ندلال مر کے دام در میں سخنے اس پر رام واسطے کعوش کیتی اللہ انہوں نے کعوش اپنی بارکہ اندر قبول فرما میرے مولا کریم جو سنیاں سنایا ہے عمل دی توفیق تا فرما اگر کو کمی کتائی رہ گی ہوئے اپنی رحمت اندر گزر فرما